السلام علیکم پیارے بین بھائیے کیا حال ہے ٹھیک ہے ہمیں گے خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہمیں ٹھیک ہے تو جی آج کبھی لاکھ شروع کرتے ہیں ویڈیو سے اپسا بین میں جڑے رہے ہیں تو آج پھر سے پیشی ہے تو پیشی پہ ہم جا رہے ہیں اور اتنا تیز بخار ہے مجھے بہت تیز بخار میں آج پھر بھی کیونکہ جانا ضروری ہے بہت ہی ارجنٹ کیونکہ ساب بات ہے آج ایک تو بچے آئیں گے تو بچوں سے ملاقات ہے اس وجہ سے آج بہت ضروری ہے اور جو نیکسٹ پیشی ہے اس پہ پھر جو ہے گوائی بھی لگنی ہے تو آج جانا ضروری ہے حالانکہ سابرہ کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ آج یہ جائے لیکن پھر بھی جانا ضروری ہے تو آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ آپ بہن بھائیوں نے جڑے رہنا ہے کیونکہ سابرہ آج زیادہ نہیں بول سکتی تو ویڈیو میں ہی سٹارٹ رکھوں گا اور بہن بھائیوں کو ساتھ ساتھ جو بھی صورتحال ہے وہ بھی بتاتا رہوں گا موسم بہت ہی اچھا ہے تو ابھی آج اس خال میں پانی آنے والا ہے اور درختوں کو پانی بھی انشاءاللہ لگائیں گے آج واپسی پہ اللہ کرے کے واپس جلدی آجائے تو صبح کا ٹائم بلکل ہو رہا ہے تقریباً آٹھ بجے کا آج ہوا چل رہی ہے جی میں نے کہا چلو صبح صبح تھوڑی بہت ہوا چل رہی ہے جی آج سیچاڑ دے ہے کال پھر سنڈے ہے کال ویسے بھی چھوٹی ہے تو بس نکر رہے ہیں تو بس انشاءاللہ آگے کی ویڈیو آپ بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں ابھی جیمبر پہ پہنچایا ہے اور ہمارا مکلی جو ہے نا وہ عدالک میں گئے ہوئے تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں عدالک میں اس کے بعد بچوں سے کیونکہ آج ملاقات ہے تو وہ سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں آئے تو اسے یہاں بھی بیٹھ کر رہے ہیں اللہ خیر کرے گئے انشاءاللہ بچوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور باقی دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے آج کیس کی وہ آئیں گے تب ہی پتا چلے گا یہ ہے ہمارے وکی کرچے امبر وکیل صاحب میں وکیل صاحب میں ان کے ایک کیس تو نہیں ہوتا نا کافر سارے کیس اندھو ہوتے ہیں چلتے ہیں آگے پھر دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے تو جی ابھی ہم عدالک میں مجود ہیں اور ہماری حاضر بھی لگ گئی ہے تو گیارہ بجے کا ٹائم یہ گیارہ بجے وہ بچوں کو لے کر آرہے ہیں تو اس لیے ابھی بیٹ کرے ہیں ہم نے کہا تھوڑا ادھر چھوہوں میں بیٹھ کر دیا تھوڑ در ادھر بیٹھنے گا وہ زیادہ دے لگاتے ہیں بیٹھنا تو پڑے جاب پیاس لگی تھی پانی مروایا پانی پیتے بخار کی وجہ سے بخار میرا اتر گیا یہ سنتے کے بچے آ رہے ہیں ہاں تو الحمدللہ کچھ طبیعت میں بہتری آ رہی ہے تو پینڈال ایکسٹر کی جو ہاف ٹیبلیٹ ہے وہ میں نے سابرہ کو دی ہے میں نے کہا چلو یہ ہے کہ طبیعت ذرا فریش رہے گی تو بخار ویسے کچھ موسمی بھی ہے اور کچھ اس نے ٹینشن لی ہے کوئی بات نہیں آج بچوں سے ملاقات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کرم کریں گے کیونکہ سابرہ کو اگر کچھ ہوتا ہے تو یقینا پھر جو ہے نا میں بھی ٹینشن میں آ جاتا ہوں تو مجھے بھی بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اس بات کی تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ تو ابھی چیمبر پہ جا رہی ہے ویٹ کریں گے ڈیڑھ گھنٹا ویٹ ابھی کرنا ہے کیونکہ ابھی نو بچ کے کیونکہ ہم تو صبح صبح ہی آ جاتے ہیں وہ لیٹ آتے ہیں وہ تو پھر جان بوجھ کے لیٹ لے کے آتے ہیں نا بچوں کو وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ہم انتظار کریں ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کرم کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا چلیں نہیں نہیں پیو پاس تو جی ابھی عدالت سے واپس آ چکے ہیں اور بچوں سے ملاقات آج بھی نہیں ہو سکیے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج حرطہ تھی عدالت میں تو اس وجہ سے جہنہ ان کا بھی بہانہ بن گیا آپ کو پتہ ہے وہ تو بس بہانے جھونتے رہتے ہیں کہ کوئی وجہ بننے تاکہ ہم کیس کو لنبا کھیج سکیں تو شرم تو انہوں نے خود کو آنی چاہیے جو ہر پیشی پہ بہانہ بناتے ہیں اور قانون کو کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ ٹائم پھر بتائے گا نا اللہ خیال کرے گا تو آج ہمارے میڈم صاحب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اسی ٹائم بچوں کو دھوا سکتے ہوں لیکن یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ بچے سکول ہوتے ہیں تو مناسب نہیں لگتا یہ اگلی ہفتے اگر اگلی پیش پہ وہ بچوں کو نا لائے تو وہ مجھے آٹا دے دیں گی کہ میں جا کے انہوں سے مل سکیں گھر جا کے تو ویسے سوچ میں کی بات یہ ہے کہ اتنا ڈیر بھی پہ ہو سکتا ہے جب آپ پرسو والے دن کہا گیا تھا کہ بچوں سے آج ملاقات ہے تو ان کا حق بنتا تھا کہ آج وہ بچوں کو لے کر آئیں میرے لیے نہ صحیح لیکن قانون کے تحت ہی ان کو لے کے آنا چاہیے تھا لیکن وہ دے کے نہیں آئے ہیں تو اب یہ بہری بیس تھی اور کیا ہوگی جو ان کے عدالت میں ہوئی ہے تو اب کیا کہہ سکتے ان کے وکیل کے ہی ہے وہ تو چلے کے ہیں ان کے وکیل کی باتamy بھی اب اب ان کے وکیل کی باتamyں اب وہ برا بر ہی ہوئی ہے سمجھوم تو اب ان کے برزی کی بات برا نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ پیشروف� کچھ زیارہ عسفت ہو جانے ہیں کیونکہ ہم نے تو ہر حال میں آنا ہے آپ کو بتا تھا کہ آپ کو بتا ہے کہ میں کتنی زیادہ خراب تھی اس کے باوجود میں یہاں پہ آئی ہوں ابھی بھی میرے موکو اس کو رہتے قریبا صبح سے آئے ابھی تاک ہم بیٹھے ہیں ریٹ کرتے رہے ہیں ہم بچوں کا تو خیل کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں کہ یقین سب سے بڑا ہوتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ لکھی انشاءاللہ جو وقت ہاں پر آئے آئے مجھ کے مجھے انشاءاللہ بزر جائے گا لیکن جب ان پہ آئے گا تو ان کے لئے بھی بہت مشکل ہوں گی تو انشاءاللہ میں بس اب یہ چاہتی ہوں کہ یہ بہت سب سے بہت سکا ہو جائے جل سے جل تو انشاءاللہ جب فیصلہ آئے گا تب دیکھیں گے کس کی حال ہوئی ہے کس کی جیتے ہوئی ہے سر بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے سر یہ کیا وجہ بجے کون سی چھوٹی ہیں سر آپ نے تھوڑا سا سرہ اونچی عوال میں بتانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن آج ایک تو پاکستان بارکوصل ہمارے ادارے کی پاکستان بارکوصل کی درف سے سٹرائک تھی ہٹتار تھی اس وجہ سے بھی صبح وقلہ پیش نہیں ہو سکتے تھے تو پھر بچوں کو آج لے آنا تھا انتظار میں بھی میڈم صاحبہ نے یہ پیش ہوئے تھے پالٹی صاحبہ ریاض بھی پیش ہوئی تھی تو صبح انتظار میں جائے صاحبہ نے رکھوایا تھا بچوں کو ان کو ادایت دی بچوں کو لے آئیں لیکن بچوں کو انہوں نے لے آنا تھا اب گیارہ مجھے وہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو چھوٹی نہیں ملی آجے یہ بہانہ ہے یہ بہانہ ہے لنگ اراؤن کرنے کے لئے جو بھی کر رہے ہیں وہ پیشی کہتے ہیں کہ بچوں کو چھوٹی سے پھول سے نہیں ملی تو اگلی پیشی پہ پیشی انہوں نے انہوں نے انہوں نے تیس تاریخ کیلی پھر ہم بعد میں گئے ہم نے میڈم صاحبہ کے پاس بیش ہوئے ہیں جائی صاحب کے کو پیش کیا کہ ایک تو پیشی شارٹ کریں دوسری یہ دو تین پیشوں سے بچے نہیں ملوا رہے بچوں کو ملوانا چاہیے تو میڈم صاحبہ اس بات پہ اگری ہوئی کہ نیکسٹ جو انتیس جو ڈیٹ تھی ڈیٹ چینج کروا کے نیکس سیچل دے سولن تاریخ کی پیشی ہوئی سولنوں کی اور میڈم صاحبہ نے ان کو ہدایت کی ہے کہ اگلی تفاہ بچے لے ہیں اور حقیقی ماں ہیں ان کا ملنے کا اس کا حق ہے وہ میڈم صاحبہ نے فرمایا کہ اگر اگری پیشی پہ یہ نیڈ ہے تو میں یہ خیدر آڈر کروں گی آپ کا حق ہے آپ کو بچوں کو بلنا چاہیے اور کیس کو لنگر آن انشاءاللہ نہیں ہندہ ہوگا تو ہم اپنی طرف سے پوشش کریں کہ جلدی خیصلہ ہو جلدی ریسائیڈ ہو اس کیس کا انشاءاللہ پوشش کریں باقی ادارے کی حرطہ کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا مجبوش ہوتی ہیں ہمیں صبح وکیل کا پیش ہونا ممنوع تھا لیکن ان کی مجبوری کی وجہ سے میں پھر بھی پیش ہوں گا ادارت سے ہم نے ریکویسٹ کیا لیکن وہ ریکویسٹ کو عمل کرتے ہوئے انہوں نے پیشی منسوخ کر کے ہمارے مطلب کی مطابق نیکس سیچرڈے پیشی دیں نیکس سیچرڈے پیشی دیں نیکس سیچرڈے پیشی دیں ختم کر کے ہمیں سولہ کو پیشی دیں کیونکہ یہ ملقات ہوتی ہے سیچرڈے یعنی ہفتہ شیڈول کے حدام تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ملقات ہوگی اگلی کار ہوئی جو ہے کیس کو انشاءاللہ ریسائیڈ کروانے کی کوشش کریں گے جو ہم سے ہو سکا تو انشاءاللہ ان کی کیس میں ہم فول توجہ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کا فیصلہ جلدی ہو جائے جو ہمیں کلائنٹ ہوتا ہے وکیل کو ایک وکیل کا ایک اساسہ ہوتا ہے سرمایہ ہوتا ہے ہمیں اپنے کلائنٹ بہت پیارے ہوتے ہیں تو ہمیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کیس کو جلدی فیصلہ کروائیں آپ نے حق میں کروائیں تو ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جب کیس ہمارے حق میں ہوگا کلائنٹ کا فیصلہ ہوگا تو وہ دو لوگوں کو بھی بتائے گا کہ اچھا ریزارٹ مجھے ملا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے کیس میں رسید جلدی عدالت میں کیس کا اپنے طرف سے صحیح ایسسٹنس دیں اور جلدی فیصلہ کروائیں انشاءاللہ کوشش کریں چلیں اور آنا جانا کو بتے کب سے سفائے مشکل ہو جاتے ہیں اب یہاں سے تکرے ہیں گھر تو اگلے ہفتے اکشاللہ پیشی ہے اکشاللہ بہتر کرے گا اپنا کیان بکے اپنے ساکھے کو کیان بکے دعا میں گیا دکھے انشاءاللہ جو ہوتا ہے اچھے کیلی کی ہوتا ہے دیت ساریل وہ تکتے صحیح ایسلے ہوتے ہیں اور یہ بیٹیو میں ملے گے تب تک جا جی اللہ حافظ کیجئے اللہ حافظ